اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید ہے خیالیت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بی بی فروگ کا ایک نیو ڈیزائن لے کے آئی ہوں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اس کی کٹنگ اور سٹیٹنگ بھی میں آپ کو اس کی کر کے بتاؤں گی اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کی کٹنگ کرتے ہیں یہ میرے پاس ایک ایک ایکسٹرہ پیس ہی تھا تو اس کو میں نے اس طرح سے ڈبل فولڈ کیا تقریبا یہ ایک میٹر سے بھی کام ہے تو ارز اس کا تھوڑا زیادہ ہے تو اس لئے اس کو میں نے اس طرح سے فولڈ کر کے یہ دیکھنے یہ ڈبل فولڈ ہو رہا ہے اور اس کو اب دوبارہ سے فولڈ کرنا ہے یعنی ڈبل فولڈ کرنا میں نے اس طرح تو اس طرح سے اس کو دو دفعہ فولڈ کر لینا ہے آپ نے پیس کو یہ میں سلک کے اوپر بنا رہی ہوں آپ اس کو لون کے اوپر گوٹن کے اوپر کسی پرنٹ اٹھ کسی بھی فیبرک کے اوپر آپ بنا سکتے ہیں یہ طریقہ یہی ہوگا تو یہ میں نے ڈبل فولڈ کر لیا اس طریقے سے یہ دیکھیں چاروں پر لیک جیسے کر کے اس کو میں نے فولڈ کر لیا اور اب یہ یہاں سے جو ہے ہم نے اس کی لمبائی لینی ہے اس کو میں ایک دفعہ اور فولڈ کر لوں گی ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کو ایک دفعہ اور فولڈ کر لوں گی اور اب میں نے اس کی لمبائی لینی ہے جتنی اس کی کپڑے کی لمبائی ہے اب سے ہم نے اس کو اتنا ہی رکھنا ہے اگر زیادہ آپ نے لمبا رکھنا تو آپ کے پاس زیادہ کپڑا ہونا چاہیے اگر آپ نے لمبی رکھنی ہے یہ میں نے نائنٹین انچ رکھنی ہے تو یہ ریڈی ہو کے بھی تقریبا نائنٹین انچ ہی ہماری ریڈی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو آپ نے ساتھ ساتھ انچی ٹیپ کو آگے کرتے جانا ہے اور اس طرح سے گلائی میں اس کو نشان لگا لینا ہے ساری طرف سے آپ نے ایک جیسا سائز نائنٹین انچ ہی کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے سارا ایک جیسا کر کے نشان راؤن میں لگا لینا ہے اور اب اس کو میں نکٹ کر لینا ہے اس طرح سے تو جب تک آپ یہ چینل پر اگر نیو ہے تو جب تک چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگئے تھے لائک کر دیا کریں اور کمنٹ بھی کر دیا کریں کہ اگر آپ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی یا کچھ اور آپ سکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سے بتا دیا کریں تو یہ دیکھیں جی یہ کٹنگ ہو گئی ہے اپنیں کٹیوں ہو گئی ہے آپ مجھے کٹ کریں گفتے ہیں پر کیوں اپنوں کی آئیump количе crear ایک سائیڈ ہماری اونچی ہو گئی ہے ایک سائیڈ ہماری رنو چھوین ہے اور wygląda فرنٹ سائیڈ ہوجرے گаго بیک سائیڈ ہماری تھوڑی سی لونگ ہوگی تو یہاں سے میں نے انگلے کا نشان لینا ہے ڈھائی انچ پہ چڑھائی لینی ہے اور ڈھائی انچ پہ ہی میں نے اس کی گہرائی لی ہے ٹھیک ہے تو ڈھائی سے تین انچ آپ اوپر سے چڑھائی اس کی تھوڑی زیادہ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ اس میں بٹن ٹیک نہیں بنے گی تو تیرے کا یہاں سے میں نشان لگا لیا پانچ انچ پہ جتنا آپ نے تیزہ بچے کا رکھنا ہوتا ہے اتنا آپ نے نشان تیرے کا پہلے لگا لینا ہے پھر اس نشان سے آگے آپ نے کندے کا نشان اس طرح سے یہاں پہ پانچ انچ کا اور میں نے ایک نشان لگا لیے ٹھیک ہے اس طرح تو جہنی پہلے آپ نے تیرے کا نشان لگا لینا ہے اس سے آگے پھر آپ نے پانچ انچ کا نشان لگا لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے گلے کی کٹنگ کر لیا ہے اور اب یہ جو پانچ انچ کا میں نے نشان لگا ہے آگے اس کو میں نے اس طرح سے ہلکا تھوڑا سا راؤنڈ میں دیکھے اور یہ میں نے کٹ اس طرح سے ہی کھول دیا بہت زیادہ گہرہ گلائی میں یہ نہیں کٹ کرنا بلکل آتیا رینچ کی آپ نے گنائی دے کہ اس کو اس طرح سے راؤنڈ میں کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم نے یہاں سے جو تیرے گلے کے ساتھ جو ہمارے پاس یہ ہے تیرے کا ہمارے پاس نشانہ ہے یہاں سے ہم نے آٹھ انچ کے اوپر رکھنا ہے اور ساتھ پہ ہمیں اتنا آٹھ پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ آٹھ میں نے کر دیا تو کیونکہ نیچے اس پہ میں نے ایک پٹی لگانی ہے تو وہ تقریباً آٹھ انچ ہے ہماری پیٹی تیار ہوگی نارمل فروگ کی ویسے اگر ٹوئنٹی لینٹ ہے آپ کی ٹوئنٹی ٹو لینٹ ہے تو اتنے تک ساتھ آٹھ انچ ہی پیٹی کا سائز ہوتا ہے تو باقی آپ دیکھیں اپنے سائز کے حساب سے کر سکتے ہیں تو اس کو بھی اسی طرح آپ نے انچ ہی ٹیپ کو اسی سائیڈ سے اسی جگہ سے آپ نے اس کو گھوماتے جانا ہے اور ساری طرف آٹھ ہٹ انچ پہ آپ نے اس طرح سے راؤنٹ پہ نشان لگا دینا ہے اچھا یہاں پہ جو ہمارا کندے والا کٹ ہے وہاں سے ایک انچ آگے ہمارا نشان آیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے جب کھول لینا ہے تو دوسری سائیڈ پہ بھی ہم پھر اسی کندے کے نیچے والا جو ہے حصہ وہاں پہ ہم نے یعنی کہ اس سائیڈ سے ایک انچ نیچے آیا ہے ہمارا نشان تو یہاں بھی ہم نے ایک انچ نیچے کر کے نشان لگا لیے تاکہ یہ ہمارا سارا نشان گھولائی والا انچہ ساج ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ ادھر سے کم آجائے ادھر سے زیادہ پہ ہم نیچے لے جائیں ادھر سے آپ نے ناپ لینا ہے اس کو اور یہاں سے آپ نے پھر اس کو ملا کے نشان لگا دینا ہے اب ہم نے دوسری سائیڈ پہ بھی اسی طرح راؤنڈ میں نشان لگا دینا ہے اس کو پہلے آپ نے نگلے کی بیچ میں سے آٹھ انچ پہ نشان لگانا ہے درمیان میں اور پھر اسی طرح ہم نے جو کندے کے نیچے ایک انچ رکھ کے اور یہ کیونکہ ہمارے پاس پوائنٹ آ گیا کہ ہم نے یہاں تقلیق کیا آنا ہے تو یہاں سے آپ دونوں طرف سے اسی طرح کر کے پیچھے کا بھی ہم نے نشان سارا راؤنڈ میں گول لے لگا لینا ہے یہ چیز اس طرح سے تو یہ جی کٹنگ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے بات اتنی سی کٹنگ تھی ہماری دونوں طرف سے ہم نے یہ گول لیشان نگا لیا ہے اور ایک سائیڈ ہماری اونچی ہے اور پیچھے والی سائیڈ ہماری تھوڑی سی لمبی یہ تقریباً انہی دو انچ ہم نے آگے والا حصہ چھوٹا رکھا ہے اور پیچھے والا دو انچ لمبہ رکھ کر دی ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ ایک نہ جو ہے نا آگے سے انچا ہے تو یہ امید ہے آپ کو کٹنگ سمجھ میں آگے ہوگی آپ چلتے ہیں اس کی سلائی کی طرف تو یہ میں نے پہلے اور یہ پٹی لے لیا ہے اور یہ میں نے دو پیسز تھے میرے پاس پیسز چھوٹے تھے تو میں نے اس کو بیچ میں اس طرح سے جوڑ لگا رہی ہوں گلے کے لیے اور یہ پٹی کو اپنے اس طرح سے جوڑ لگانا ہوتا ہے آڑے ہی آڑے کپڑے آڑے جو پٹی اس کو آڑی سائیڈ ہی دوسری سائیڈ سے اوپر رکھے اس طرح سے آپ اس کو آڑے آڑے پر نشان سلائی لگائیں گے تو یہ سیدھا بلکل اس کا جوڑ لگ جائے گا اس طرح سے تھوڑا ساتھ میں نے اس پیٹ تیز کر دی ہے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے یہ دیکھیں یہ جوڑ ہم نے لگا دیا ہے اس طرح سے اور اب ہم اس کو گلے کے اوپر لگائیں گے تو یہ گلہ ہے ہمارے پاس اور یہاں سے ایک سائیڈ سے ہم نے اس کو رکھے لگانی شروع کر دینا ہے پورے گلے پہ اور پھر یہ دیکھیں پٹی میں نے لگا دی ہے اور اب ہم نے اس کے اندر چھوٹے ٹک لگا لینے ہے یا کٹس لگا لیں آپ یہ ٹک لگا لیں تاکہ اس کی گلائی اچھی سے آجے تو یہ آپ نے اس طرح سے سارے گلے پہ لگا لینے ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے لگا دی ہے سارے کی طرف کٹ لگا کے اور پھر میں نے اس کو کپڑے کو اندر فول کر لیا یعنی گلہ ریڈی ہو گئے اور اب ہم نے یہ جو دوسرے ہمارے یہ جو کٹس تھے اس کے اوپر میں نے سیدھا کپڑا لیا اور اس کو بیچ میں سے میں نے اسی طرح پانچ انچ کے اوپر ہی کٹ لگا لیا اسی طریقے سے اسی شیب میں جیسے کہ فروگ کے اوپر تھا تو یہ آپ کے لئے ایزی ہو جائے گا اس طرح سے آپ ایک پیس سیدھا لے کے اور اس کو بیچ میں سے کٹنگ کر کے اور اس کے اوپر رکھ کے آپ لگا سکتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے لگا دیا اور اب اس کی جو نوکے ہیں یہاں پہ ہم ایک ایک کٹ لگا لیں گے اس طرح سے اور اس کو اندر فولڈ کر لیں گے کپڑے اور فولڈنگ کر کے اس کی ہم نے سلائی لگا لیں اسی طریقے سے آپ نے یہ دونوں سائڈے جو ہے ان کے نیچے کپڑا اسی طرح سے لگا لینا یہ میں نے لگا دیا ہے اور اسی طرح میں نے دوسرے سائڈ پہ بھی لگا دیا تھا یہ دونوں سائڈ ریڈی ہو گئی ہیں اور اب میں نے کرنا ہے جو ہم نے نیچے رونڈ پہ نشان لگایا تھا وہاں پہ ہم نے ایک سٹریٹ پٹی لینی ہے پہلے ہم نے اس کا بالکل سینٹر کر لینا ہے گلے کا سینٹر کر لینا ہے فرنٹ سائڈ پہ ہی آپ نے لگانے شروع کرنی ہے جو ہماری شورٹ سائڈ تھی فرنٹ سائڈ وہاں سے آپ نے یہ لگانے شروع کرنی ہے یہ سٹریٹ پٹی میں نے لی ہے ایک لمبی سٹریٹ پٹی اتنی لمبی آپ نے لینی ہے تاکہ یہ آپ کی ساری راؤنڈ میں ایک جیسی لگ جائے تو یہ دیکھیں یہاں سے آگے سے کپڑا پہلے اس کو فولڈ کر کے اور پھر اس کو یہاں سے لگانے شروع کر دینا آپ نے اسی گول نشان کے اوپر اس طرح سے آپ نے یہ راؤنڈ والی نشان کے اوپر رکھ کے لگاتے جانا ہے یہاں سے کپڑے کو فولڈ کر کر کے اوپر والی پٹی کو جو ہے اندر فولڈ کر کر کے آپ نے لگاتے جانا ہے اور دوسری سائٹ سے بھی پھر آپ نے اس اس کو فولڈنگ کر کے یہ دیکھیں یہ دونوں پٹیس ہی لگاتے نہیں یہ دونوں سائٹوں کی سلائی لگا کے اور یہ فرنٹ سائٹ پہ سے یہ اس کا تھوڑا سا اوپن ہوگا یعنی کہ جہاں پہ یہ جوڑ آ گیا تو بیچ میں سے ایک جگہ آپ اوپن مل جائے گی دوری یا لاسٹک ڈالنے کے لیے تو یہ میں نیچے والا اب اس کا جو دامن ہے وہ موڑ رہی ہوں کیونکہ گیر اس کا کافی زیادہ ہے تو دامن پر اس کے تھوڑا ٹائم لگیا تو میں نے ویڈیو تھوڑی شورٹ کر دیئے تاکہ زیادہ لمبی نہ ہو دامن میں نے موڑ لیا تھا یہ میرے پاس گولڈ دوری ہے اور اس کو میں نے کر لینا ہے اس کے اندر ڈال لینا یہ جو میں نے پٹی لگائی تھی اس کے اندر میں یہ گولڈ دوری ڈال رہی ہوں اس طرح سے آپ نے کپڑے کا ٹکڑا لینا ہے اور اس کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کر لینا ہے ڈبل فولڈ میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ اس کے جو نیچے والے امبان کے جو آتے ہیں وہ بعد میں دھاگے اس میں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ کی جو ہے وہ دھاگے نہیں نکلیں گے تو اس طریقے سے اگر آپ اس پہ لگائیں گے تو سٹارٹنگ میں بھی آپ نے سلائی پکی کر کے لگانی ہے سلائی اور انڈ پہ بھی آپ نے جب اڈوری کے اوپر سلائی آئے گی وہاں سے بھی اپنے سلائی کو پکا کر لینا ہے اس طرح سے اور اس کو سائڈوں سے آپ نے کٹ کر لینا ہے ایکسٹرا فیبرک اور ڈوری اور اب آپ نے سیدھا کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ نیچے سے جب فولڈ ہوا ہے تو اس کے نیچے سے دھاگے جو آپ آباد میں نکلتے رہتے ہیں وہ نہیں نکلیں گے تو اسی طریقے سے میں نے دوسری سائٹ کے آگے بھی یہ لگا لیا یہ ڈوری میں نے اس کے اندر سے گزار لی اور یہ دونوں سائٹ کے ڈوری کے اینڈز پہ میں یہ لگا رہی تو اسی طریقے سے آپ نے یہ دوسرا بھی بنا لینا ہے یہ دیکھیں تو جی یہ اس کا کام کمپلیٹ ہو گیا ریڈی ہو گئی ہے ہماری فراغ تو ابھی میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں اور تاکہ آپ کو سارا طریقہ اچھے سے سمجھ میں آج ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا تو اس کی فائنل لک میں آپ کو دکھاتی ہوں بھی فراغ کی یہ دیکھیں یہ ڈوری اس طرح سے آپ نے بیچ میں سے بان لینی ہے اس طرح اس میں یہ ہے کہ فٹنگ کا حساب کر کے جیسے فٹنگ پینا کے بچی کو جس طرح سے فٹ آتی ہے اس طرح سے آپ نے ڈوری بان لینی ہے تو یہ ہے عجیز کی فائنل لک دیکھیں یہ اتنا اچھا اس کا گھیر بن گیا کھلا سا بہت اچھا سا اس کا فلیئر بن جاتا ہے اور اتنا کوئی مشکل بھی طریقہ نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا چلے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ نے اپنے easiest کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا سے جمع کی ہے 전� apr کیا جمع اور ا grande یاد رکھیں گا